اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ایک پرسنٹیج پوائنٹ کی ریڈکشن کرنے کے لیے اور ساتھ انہوں نے جتنے موٹر ویڈ کے پروجیکٹس اور بڑے بڑے میگا انفرسٹرکٹر پروجیکٹس کا دولپ کرنے کی بات کی ہے اس کے لیے بنیاد یہ ہے کہ جو سی بی آرکیٹیکس ریمنیوز کا حدف انہوں نے رکھا اس کو وہ حاصل کر سکے آئندہ مالی سال اس سال تین دفعہ رویئن ہوئی جس کی وہ ایک کہتے ہیں کہ ہمیں ورسے میں ایک ایسا تارگیٹ ملا تھا جو اچیویبل نہیں تھا پھر جو بتایا گیا وہ نمبر بھی حاصل نہیں ہو سکا تو وہ تو پچھلی حکومت تھی اس سال جو کچھ بھی ہوا بارہ ماہ کے عرصے میں اس کے فیننس منسٹر عصاق داری صاحبی تھے اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب آئندہ سال انہیں شاید یہ ایک ایکسکیوز دستیاب نہیں ہوگا کہ پچھلی حکومت نے ہمیں ورسے میں یہ کچھ دیا تھا جی ڈی پی گروت کے حوالے سے اس سال جو انہوں نے اسٹیمیٹس دی ہیں چار فیصد سے زائد کے اس کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ مارچ کا نمبر انکورپریٹ نہیں کیا گیا ابھی تک جو ایکنومک سروے نے اپنے جی ڈی پی کا حدف اسٹیمیٹ کیا چار شاریہ ایک چار فیصد کا اور لاسلی جو انفلیشن ہے مہنگائی ہے اس کو سنگل ڈیجٹ میں رکھنے کا انہوں نے ذکر کیا میڈیم ٹرم جو فریم ورک پیش کر رہے ہیں بجٹری فریم ورک آج کے بجٹ کے ساتھ انہوں نے انہوں نے انانس کیا بہت امبیشیز ہے بہت اچھا لگتا ہے اور زیادہ سپینننگ سے آپ کو جی ڈی پی کی ترقی کسی حد تک ممکن بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ اگر اگری کلچر سیکٹر سپورٹ نہ کر رہا ہو اور صرف آپ پیسے لگاتے جائیں تو آپ کی لاشکل منفیکٹرنگ کے لیے ساتھ آپ کو انرجی بھی یہ گرین فیلڈ پروجیکٹس میں انویسمنٹ بھی چاہیے بہت ساری ایسی دوسرے لوازم ہیں لوازمات ہیں جس کے بغیر یہ ترقی کے اہداف ممکن نہیں ہے تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کس طریقے سے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی اقتصادی ترقی کا جو موڈل وہ آج انہوں نے پیش کیا بنیاد جو ہے ٹیکس کلیکشن ہے ٹیکس کلیکشن میں کتنی کامیابی ہوگی ڈار صاحب سے پوچھیں گے ایک چھوٹی سے ہم بریک لیں گے یہاں پر بریک سے واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ فائنس مرسل صاحب ہمارے پاس آ جائیں یا ہوفیلی اس سے چند ایک منٹ میں ہمیں جوائن کر لیں گے کیونکہ ہم ان سے زیادہ دوری پر نہیں ہے صرف اس انظار میں ہے کہ سینٹ میں وہ فائنس بلڈ ٹیبل کریں اور ہمیں جوائن کر لیں ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کے اگلے حصے میں مزید سوالات اور اوٹ کے جوابات لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گئے ویلکم بیک کلتاف سینٹ صاحب کے لئے تازہ ترین اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہم چلیں گے ایمکیم کے لندن سیکرٹیریٹ جہاں سے واسے جلیل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں واسے بھائی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو رہے ہیں پہلے تو تھوڑا سا ہمیں یہ اپ ڈیٹ کر دیجئے کہ جو لاسٹ ہمارے پاس اطلاعات تھیں کہ ایک لندن میٹرپولیٹن پولیس کی اس وقت حراست میں ہے حلطاف سینٹ صاحب اور منی لانڈرنگ کیس میں ان سے کچھ بیان لیا جا رہا ہے یا کچھ کوئسٹنز ہیں جو ان کو جوابات پوچھے جا رہے ہیں کچھ آپ سے وضاحت چاہوں گا ندیم ملک صاحب سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے موقف کے لیے جو ہے پلیٹ فارم فرام کیا میں چاہوں گا کہ میں تھوڑی سی اپ ڈیٹ دوں تاکہ سننے والوں کو جو ہے وہ کلیریٹی کے ساتھ میسیج چلا جائے کیونکہ میں نے بھی پرگرام میں بھی دیکھا کہ کافی چیزیں جائیں وہ اپنے تہی چیزیں سپیکولیٹ ہو رہی ہیں دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ نے آج پریس کانفرنس کی اور اس کی پہلی پریس کانفرنس لندن انٹرنیشن سیکیٹریٹ سے سینئر ڈپٹی کنوینئر ندیم نصر صاحب نے کی اور اس میں تمام تر صورتحال سے میڈیا کو بھی اور پوری قوم کو آگاہ کیا کہ قائد ایک الطاف بھائی کی گھر پر جو ہے وہ آج صبح جو ہے لندن میٹرپولیٹن پولیس سے جو ہے جو کہ سرچ وارنٹ کے ساتھ ہے الطاف بھائی کی گھر پر آئے اور یقیناً اس میں جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے چونکہ وہ ابھی صرف ایک الیگیشن ہے اور اس حوالے سے پوچھ گچھ کے لیے ان سے جو ہے وہ ان کے گھر پہ پہنچے تھے مگر اس سے قبل جو ہے قائد ایک الطاف بھائی کی آفی کے چینل پر انٹرویو بھی دیا گیا تھا اس میں الطاف بھائی نے اپنی صحت کے حوالے سے بڑا برملہ اظہار کہتا کہ الطاف بھائی کی صحت بہتر نہیں ہے آج کل تو الطاف بھائی کا آج شیڈول اپوائیمنٹ تھا اور ان کو آج ہسپیٹلائز ہونا تھا بہر کیف یہ صبح ایک واقعہ ہوا اور اب لیٹسٹ یہ ہے جس کے بعد ہم نے اپ ڈیٹ ٹو پریس لی دی جاری کی کہ الطاف بھائی جو ہیں ایک یہاں کے مقامی جو پولیس ٹیشن ہے وہاں پر ان کو لے کر گئے ہیں اور اس کے بعد وہاں ان سے یقیناً اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے چونکہ ان کی بھی نالج میں ہے کہ الطاف بھائی کی طبیت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو آج ہسپیٹلائز ہونا تھا تو اسی حوالے سے ان کو ایک ہسپیٹل میں لے کر گئے ہیں جہاں ان کی جو ہے وہ صحت کے بارے میں اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ ان سے آج بات چیت کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی اگر ہو سکتی ہے تو آج ہی ان سے کوئیشن کی جائیں گے اگر نہیں ہوگی تو ان کو پھر جو ہے وہ گھر بھیج دے جائے گا مگر میں نے جس طرح بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے تہیں مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ جب یہ آپ کے تذکرہ بھی آئے اور ان نے بتایا کہ باستے بھائی ون بھائی ون بھائی ون ون بھائی ون آپ سے پوچھ لیتا ہوں پہلے تو ہیلتھ کے اوپر ہی آپ نے تذکرہ کیا ہیلتھ کے اوپر ہم بڑی دیر سے تذکرہ سنتے رہے ہم کے دوستوں سے بھی سنتے تھے تو ان کو شوگر کی وجہ سے اور شاید یہ جو لیور کا ان کا پرابلم ہے اس سے کافی ان کی ہیلتھ ڈیٹری ریٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کے اوپر اپ ڈیٹ کچھ آپ ہی کر دیجئے کہ ہیلتھ کنڈیشن ابھی ہے کیا دیکھیں ہلتھ بھائی کی ہلتھ بھائی بلکل ڈائیبیٹک ہیں مگر جو جس پرابلم سے دو چار تھے جس کو آپ کے پروگرام میں بھی تذکرہ کیا گیا تھا ہلتھ بھائی کے پیروں میں جو ہیں جس کو آپ وارٹس کہتے ہیں وہ نکل گئے تھے جس کی جو ہے وہ گزشتہ دنوں جو ہے اس پہ ساجلی بھی کی جس پہ ہمارے ایک محترم ابھی جنہوں نے تجزیہ کار نے جو ہے انہوں نے کہا کہ شاید ان کو ایمپیٹیٹ کیا ہے تو اول تو ایسی کوئی بات نہیں ہے شاید ان کو میرے خال سے ایک ذمہ داری کا ان کو مظاہرہ کرنے چاہیے کہ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں ایک قومی لیڈر کے لیے جو ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے اور وہ غلط انداز میں اس کو بیان کر رہے ہیں تو ان کو سوچ سمجھ کے اس بات کو بیان کرنا چاہیے کہ وہ کس کے لیے اور کس انداز میں خبر کو جو ہیں وہ سپیکولیٹ کر رہے ہیں واسی صاحب آپ کا کہنا ہے کہ ان کے پاؤں کے اوپر واٹس سے جن کو سرجری کے ذریعے ہٹایا گیا اور وہ ڈائیبیٹک ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹ کا وہ تھوڑا سا پرابلم بھی ہوتا ہے پاؤں میں تو وہ اس حوالے سے سرجری کی گئی تھے جی جی بالکل بالکل اسی حوالے سے ہوا تھا اور اسی کے لیے مختلف چیزیں ان کی جو کہ صحت مختلف حوالوں سے خراب ہے تو الٹاوے کو کارڈک پرابلم بھی رہا ہے اسی حوالے سے ہم نے الٹاوے سے گزارش کی تھی چند دن قبل اور الٹاوے نے ہماری بات کو مانتے ہوئے جو ہے آج ہسپٹلائز ہونے کے حوالے سے تمام چیزیں کی بھی گئی تھی اور اسی حوالے سے جن کو جانا بھی تھا مگر بارال صبح یہ واقع ہے جس کے سلطاوے نہیں جا سکے اور اب لیٹسٹ بلکل یہی ہے کہ الٹاوے جو ہے وہ ہسپٹل میں ہیں اور جو میٹرپولیٹن پولیس ہے اس وقت کس ہسپٹل میں ہیں واسنے جلیل صاحب جی لندن کے ایک ہسپٹل میں ہیں الٹاوے ایک لندن کے ہسپٹل میں ہیں اور وہاں ان کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور جو اسسمنٹ ہوگی وہ یقیناً اسکوٹلینڈ یارڈ بھی جو ہے وہ اپنی پریسلیس پر جو ہے وہ بار بار اپ ڈیٹ کر رہی ہے اچھا جو حتمی فیصلہ ہوگا کہ ان کو حراست میں رکھنا ہے یا ان کو گھر میں ڈیٹین کرنا ہے کیونکہ اس وقت ڈیٹینشن کی صورت ہے ان کی گرفتاری کا وہ صبح وارنٹ جاری کیا تھا لندن میٹرپولیٹن پولیس نے تو وہ فیصلہ ہوگا کہ ہسپٹل ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ دیتا ہے کیا ان کی صحت اجازت دیتی ہے کہ انہیں تھانے میں رکھا جائے یا ان کو گھر میں ڈیٹین کیا جائے یہ ہسپٹل کی اس میڈیکل ایگزیمنیشن کے بعد تیہ ہوگا دیکھیں وہ تو ہسپٹل ایگزیمنیشن کے بات ہی تمام چیز دیکھی جائیں گے ندیم ملک صاحب اگر میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تقیباً کوئی ساڑھے تین سال سے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اس پوری صورتحال کو انویسٹیکیشن کی شکل میں دیکھ رہی ہے جو یقیناً ہمارے کنوینئر کا یہاں پر مرڈر ہوا تھا اور اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد سے لے گر اور تمام جتنے یہاں رہنوما ہیں وہ بھرپور تعاون کر رہے ہیں اور اس پوری انویسٹیکیشن کے اندر جو بھی اس میں معلومات ہو سکتی ہیں وہ فرام کر رہے ہیں اور جہاں تک منی لانڈرنگ کی بات ہے تو یہ منی لانڈرنگ کوئی پروون کیس نہیں ہے اور اس تمام چیزوں کو جو منی لانڈرنگ کے والے سے الگیشن لگائے جاتے ہیں اس کو ہم ڈینائی بھی کرتے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے مگر جب تک کوئی چیز آپ پر ثابت نوجہ اس وقت تک یہ صرف بات ہی رہتی ہیں سپیکولیشن رہتی ہیں یہ آپ کی بات کی میں خود بھی تصدیق کر دیتا ہوں آن ایر کیونکہ میں نے لندن میٹروپلیٹن پولیس سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے جو افیشل ورزن دیا انہوں نے کہا کہ ہم ارسٹ کر رہے ہیں ابھی چارڈ شیٹ فائنل نہیں ہے یہ بات آپ کی درست تصدیق کر رہا ہوں بہت شکریہ واسے جلیل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ سے کچھ اپ ڈیٹ چاہوں گا ان کی ہیلتھ کنڈیشن پر آپ کیا کہتے ہیں ناریم جو ہمارے پاس پر ریپورٹس ہیں اس کے مطابق تو ان کی صحیح کی صلیح کوئی ٹھیک نہیں ہے کچھ مفتداد قسم کی ریپورٹس ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق شاید ان کی ایک ٹانگ بھی ایمپیٹیٹ کی جا چکی ہے یا کم از کم ایک ٹانگ ان کی کام نہیں کر رہی اس کے علاوہ ایمکیم کے اپنے جو رمائنگان ہیں ان کے بیان کے حطابق ان کو شوگر بھی ہے ان کا جگر بھی خراب ہے اور وہ بولنے چاہنے سے بھی کاثر ہیں تو ان کی جو طبی اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کا کیس کیوں سے کتنا اثر پڑے گا یہ میرے خواہد میں ایک الہتا موضوع ہے ہیلتھ کے حوالے سے جو دو ایشوز ہیں ایک تو لیور اور ایک ان کا شوگر کا پرابلم یہ کافی عرصے سے سننے میں آ رہا تھا کہ بہت زیادہ اس وجہ سے ان کی صحت دیٹریئٹ ہو چکی ہے تو آپ بتا رہے ہیں کہ شاید بہت ہی ونرنیبل کنڈیشن میں ہوں گے اگر ایک ٹانگ کے اوپر بھی اثر پڑ چکا ہے شاید یہ ایک سیمپتیٹک ریزن لندن پولیس کے لیے ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کیا کہتے ہیں میرا نہیں خیال ندین کہ یہ ایک سیمپتیٹک کنسیڈریشن ہوگی دراصل اس وقت ہمارا جو تجزیہ ہے اور ہمارے یہاں پر جو اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے وہ پاکستان کے حوالے اور پاکستان کی مثالوں کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے وہاں کا نظام مختلف ہے سکوٹلین یارڈ نے دو سال کی تحقیق کے اندر کوئی کام ایسا چھوڑا نہیں ہے جس کی اوپر شک کا اظہار ہو پائے اندر انہوں نے جو لاست سما کو انٹرویو دیا تھا انہوں نے ڈویزنز بڑی بازے کر دی تھی خود سے جب انہوں نے گورنر عشرت العباد کے حوالے سے بڑے تحفظات کا ذکر کیا کہ پرائم نسٹر اور آرمی چیف اور ڈی جی رینجرز کی میٹنگ میں ایمکو ایم کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور گورنر صاحب وہاں بیٹھے آرام سے سنتے رہے پوسٹ اس ڈویلمنٹ جو آج چارٹ شیٹ سامنے آئے گی ابھی کچھ دیر میں ابھی ہمارے پاس لندن میٹرو پریجنل پولیس کی چارٹ شیٹ نہیں آئے صرف انہیں آریسٹ کیا گیا اس کے بعد ایمکو ایم کی قیادت کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے دیکھیں دنیا کی سیاسی تاریخ میں آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ نے بھی سارا کچھ یہ دیکھا ہوا ہے جو غائب قیادت ہے جاہے وہ جتنی دیتا تجبر ہو وہ اپنے پارٹی سٹرچرز کی اوپر گریفت کھو دیتی ہے اللہ حسین صاحب غائب قیادت سے کی صورت میں رہے ہیں ان کا ہولڈ رہا ہے اپنی پارٹی کی اوپر لیکن اس لئے سبیل عرصے سے جب آپ غائب ہو عملی منظر نامے سے تو اس کا اثر پارٹی پر پڑتا ہے ان کے اندر دھرے موجود ہیں اور دھڑا بندی بڑی شدید قسم کی ہے بہت طرح ایسے دھرے جو محادر سر پہلے آپ کو بہت زدہ نظر آتے تھے بلکل نظر نہیں آتے کچھ دبائی میں چلے گئے ہیں یہ فیکشنلزم جو ہے یہ ایمکیم تک محدود نہیں ہے تمام پارٹیاں اس میں سے گزر چکی ہیں اور ایمکیم اس سے مبرہ نہیں رہے گی الطاقہ حسین صاحب کی اوپر اس پر جو کیسز کا وزن ہے وہ آپ کو ایمکیم کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کی صورت میں یقینی نظر آئے گا طاقہ حسین صاحب بہت شکریہ ایک شاٹ بریک لے لیں بڑی چھوٹی سی بریک فیننیسٹر صاحب ہمارے پہنچ چکے ہیں سینٹ میں فیننیسٹ بل ٹیبل کرنے کے بعد ان سے بجٹ کے حوالے سے بھی جانیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرم میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں فیننیسٹر اسحاق دار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ پچھلے دو دن سے یا آپ بجٹ ڈاکومنٹس تیار کر رہے ہیں یا آپ اپنی سپیل کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ قومی سمبلی میں اور سینٹر میں پیش کر کے آئے ہیں اور اب ہمارے پاس بیٹھے ہیں تو دار صاحب میں شکر بزار ہوں کہ آپ کنٹینیوز جو تانا ایک ٹائرنگ ایفٹ کے باوجود ہمیں ٹائم دے رہے ہیں میں آپ سے واضح کیا تھا بہت میں بہت میں ملک سار ابھی تو گلا بھی منا بیٹھ گیا ہے گلا تو آپ نے بڑے دعا دار تقریر کیجی میں اس سے پہلے پالیوانی پارٹی کو بریف کی آج پھر کیبنٹ میں افتیہ بریفنگ وہ کو دھائی گھنٹے کی تھی اور پھر ابھی دو گھنٹے پلس کی وہ نیشنل سمبلی میں پریزنٹیشن تو الحمدللہ پچھلے ایک سال کا جو سفر ہے ڈر سب تھوڑا سا آسان رکھتے ہیں کیونکہ بڑی تفصیل آپ نے بجٹ میں دے دی ہم اسے بہت سادہ سے لفظوں میں لوگوں کے لئے دو چار سوال پوچھ لیتے ہیں کہ لازٹ یر جب آپ آئے تھے پیپلز پارٹی کے اور ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ گئی تھی اس کے بعد آپ نے چارج سنبھالا تھا بہت سے چیزیں آپ نے کہا کہ یہ کیر ٹیکرز نے بگاڑ دیا پیپلز پارٹی نے بگاڑ دیا یہ بارہ ماہ آپ نے گزارے کیا اس بارہ ماہ کی اپنی کارکردگی سے خوش ہے کہ جو اچیف کرنا چاہتے تھے کیونکہ ٹیکس ریونیو سائٹ کی اوپر مختلف ایشیوز کی اوپر شاید وہ اچیفمنٹ آپ نہیں لے پائے جو لینی چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑے سٹیشٹ گولز رکھے تھے آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی آپ کے پروگرام میں لوگ آگے کہتے تھے فلور پہ بکھا کے اتنے ہیوی گولز نہ رکھیں لیکن میں سمجھ دوں کہ جو ہماری ایک عادت ہے ہیبٹ جو نیشنل ہیبٹ بن چکی ہے کہ اگر ہم چھوٹے یا سوفٹ ٹارگٹ رکھتے تو وہ ہی بس اچیف کر کے تو جو لوگ کونٹریبوٹ کرتے ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کام بہت کرنے والے ہیں اس ملک میں اور میں نہیں کہتا کہ جیسے میں نے سویچ میں بھی ارز کیا کہ کوئی کمپلیشنٹ نہیں ہو سکتے ہمارا کام بھی ختم نہیں ہوا ایک سال میں پندرہ سال یا بیس سال کا جو بگاڑ ہے وہ ایک سال میں ختم نہیں ہو سکتا اس کو ہم نے اس ملک کی جو ڈیسٹنی ہے لگ فرزے بہت میرے کمز کا ایمان میں بہت مضبوط بہت روشن ہے لیکن اس کے لئے ہمیں بحیثیت قوم سب لوگوں کو سب اداروں کو مل کے اس ملک کو مالے میں جب ریپورٹنگ کیا کرتا تھا تو ہم رات کو ایک ڈیٹھ بجے تک نیچے انتظار کرتے تھے کہ ڈر صاحب کب میٹنگ ختم کریں باہر نکلیں آپ نے آفیس سے تو ہمیں نے پوچھیں کہ کیا طے کر کے ہیں اس معاملے میں آپ ہارڈ ورکنگ ہیں لیکن ایکچولی جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ریزلٹس اس کے اوپر فیننس منسٹر کی کارٹ کرتے ہیں ہمیشہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ چار شہریہ ایک چار فیصد ہوئی ہے یعنی چار شہریہ چار کی وجہ لیکن یہ مائنڈ میں رکھیں چھ سال کے بعد پہلی دفعہ چار کی ٹیریٹری میں گئے ہیں سو پوزیٹیو اینگل یہ ہے اور اگر ہم چار ہی رکھتے تو شاید تین شہریہ آٹھ یہ اس طرح ہوتا دوسرا تمام مالی مالیاتی ادارے جو ہیں عالمی آپ کا ان سے تعلق رہتے ہیں اب انٹریکٹ کرتے ہیں اب وہ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان گروت کی ٹیجیکٹری پہ اپورڈ چل پڑا ہے تو اس میں ایک سال is not enough period آپ کو بھی پتا ہے اور اس میں ہمیں ابھی بہت کام کرنا ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ پہلا سال میں ہمیشہ کہتا رہا پیچھلے سال کی فائر فائٹنگ کا سال ہے کیونکہ ہم نے وہ جو عالمی اور بین و قومی پندڑ تھے جو کہتے تھے کہ جون بیس چودہ تک اس ملک کی ایکانومی کولیپس کرے گی آپ کو بھی یاد ہوگا ان کو ہم نے ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ہمیں گورننس ملے گی ہم حکومت میں آئیں گے یا مجھے وزارت خزانہ کی جمعہ داری دی جائے گی لیکن تقلیب بات ہوتی تھی وہ باتیں سن کے کیونکہ انہوں نے obviously predict اس طرح کیا تھا calculations کے بیس کے اوپر اور ہم نے وہ point touch بھی کیا کہ جب فیبری اسی سال میں ہم قریباً یاد ہے دو اشاریہ سات ارو ڈالر پہ سٹیٹ بینک ریزف رہ گئے تھے اور total agreement 7.8 تھے تو اس کو نیا پروگرم لینا نئے کرزے لے کے پرانے کا ایزے خودمختار اور باعتماد اور یعنی dignified ملکی تا اس کو واپس کرنا دو طریقے تھے آپ کو بھی بتایا یا تو پیرس کلپ چلے جاتے پھر کون آپ کو آج کو declare کرتا ہے جیٹرو کے پاکستان is likely to be the second choice of space for foreign activity provided کہ ہم اسی طرح کام کرتے رہیں ہم نے اب اسی طرح کام کرنا ہے ملک صاحب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے آج آپ نے بجٹ میں پاکستان development fund 157 ارب کا اعلان کر دیا جو ہمارے دو friendly countries نے date arab dollar کی ہمیں گفت آپ نے کہا تھا royal gift جو ہمیں ملے مجھے یاد پڑتے ہیں میں نے آپ سے انٹریویو کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ we are expecting کہ ہمیں date arab dollar مزید بھی fund میں ملے گا اس پہ کچھ update ہے نہیں صرف یہی دیکھیں ہم نے مانگا نہیں کسی بھی ملک سے اور یہ جو gift تھا اس کو ہم نے آپ کو یاد ہے friends of democratic پاکستان جو چار ملکوں میں کوشش کی گئی پچھلے پانچ سالہ دور میں پچھلی حکومت کے تو اس میں 332 million dollar آیا تھا چھے ارب کی commitment ہم نے کسی سے مانگا نہیں کسی سے نہیں کہا گیا یہ جب ٹوکیو ابو دھابی اپنا لنڈن اور ٹوکیو میں یہ ساری ہوئی تھی چار cut ہوئے تھے اور ٹوکیو میں commitment ہوئی تھی چھے ارب dollar سے زیادہ جو کچھ ہے اس میں سے 330 million dollar صرف آیا تھا یہ ہم نے پاکستان کے جو بھی معاملات ہیں سب کے سامنے تھے آپ لوگوں کے سامنے زیادہ تھے کیونکہ آپ experts ہیں اور آپ کی گہری نظر ہیں ان چیزوں پہ تو ہم نے پہلے دن سے کیونکہ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ سات اشاریہ کئی لوگ سمجھے دے جی وہ چھے ڈیڈ ارب سے ڈالر سب ٹھیک ہوگی یہ بھی بات نہیں کیونکہ جب آپ سات اشاریہ چھے ارب ڈالر سے آج تیرہ اشاریہ چھے پہ ہیں تو چھے ارب ڈالر کا اضافہ ہوا تو چھے ارب ڈیڈ ہاں ایکسپلوڈنگ قرانٹ ہم نے اس کو کرنے تو پہ اور نیچے چلا جائے تو دو اشاریہ چار فیصد کی بڑی میجر آپ نے ایک سال میں مہلے پاکستان کی تاریخ میں اور پھر جیسے میں نے کہ چھے سال کے بعد آپ ہائیسٹ جی ڈی پی گروت میں گئے ہیں چار اشار ایک میں آپ چار سال کے بعد آپ ہائیسٹ پہ گئے ہیں تو کئی چیزیں ہیں جس میرا دل تھا کہ آپ سے بڑی تفصیل سے کسی پروگرام میں چلی گئی تو تھوڑے سی قویسٹن ہیں جس کو آپ کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ آپ کو یاد ہوگا آج سے دس بیس سال پہلے نیشنل جو ڈیٹا ہوتا ہے اس پہ انہوں نے تیہ کیا کہ ایک اتارہ اب یہ کام کرے گا اس طرح ہمیں بھی ہم نے قانون پاس کیا پاکستان بیروس کو قائم کیا لیکن ہم اس میں سمجھ دوں کہ اس کو سٹن کرنا ہے اس کا قانون کی تیہ جو پی بی ایس ہے اس کا سٹیٹ وینک کا اکرامی کفی ڈیویجن کی نمائندگی اور اس میں اکانومیس میڈیا پارلیمنٹیرین یہ مل کے ایک ایسا اگلے ایک دو سال میں متین کریں راستہ کہ جو سٹیٹسکس پاکستان کے ایک اور انڈسپیوٹڈ ہوں اور اس سب سے بڑا چیلنج جو میری نظر میں اس بجٹ جو پچھلے بجٹ میں مسنگ تھی اس سال کیا وہ چیزیں آپ کر پائے بہت چیزیں ساری ملک صاحب ہم نے اچھا خاصہ دریکٹ ٹیکسز میں انکریز کے لیے ہم نے ایفرٹس کی ہے آپ جتنے انکرم ٹیکس کے مد میں ایفرٹس ہیں وہ سارے دریکٹ ٹیکسز میں ایڈیشن بونس شیئر آپ کو پتا ہے بونس شیئر آپ کو ملتا ہے اگر آپ کے بعد سوہ شیئر دس ملتے ہیں تو جب ایکس بونس اگلے دن اس کو بیج کے پیسے لے لیتے ہیں تو اس پر حکومت کو کچھ نہیں ملا پچھلے سال پندرہ سو ارب کے بونس شیئر ایشو لیکن چونکہ ملک پر قانونی تحت کوئی اس پر کچھ نہیں لگو تھا آپ کو کچھ نہیں ملا تو ان لوگوں نے تو اپنے شیئر شیئر اگلے دن ہی جا کے بیج کے پیسے جیب میں ڈال لے ہوں ایسی چیزوں میں ایک میجر ریفارم کیا گیا ہے اسی طرح آپ کے میوچل فرنڈ اور آپ کے مدارباز اور آپ کے نون بینکی فنانش انٹیوشن اور بینکوں میں ایک تضاد تھا یا اس میں بہت بڑی ڈسپیریٹی تھی اس کو ٹھیک کیا گیا یعنی ڈریکٹ ٹیکسز کی مد میں اور اسی طرح آپ کا جو کپٹل گین ٹیکس ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا بڑھایا لیکن ترگیب دی ہے آپ کو یاد ہے کہ پہلے چھ مینے بارہ مینے لیے جتنی آپ کو پیکسز ملیں گے ٹیکس ایکسپورٹ کے بڑھانے کے لیے آپ کی جو ہے ایکٹیویٹی جو ہے جی ڈی پی گروت کے لیے ایکسپورٹرز کے لیے جتنے انسینٹیفز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ورچولی یعنی کومن جو بزنس میں اس کے لیے لیکن تھوڑا سا انڈیویڈیوز کے بات کہ لیں تو بجھلی کے بلوں کے اوپر آپ ویدھ ہولڈنگ پہ جلیں گے ویدھ ہولڈنگ آسان ٹیکس ہے اس لئے پاکستان میں کبھی پسند نہیں آتا لیکن آپ یہ ہرانگی ہوگی ملک صاحب پچیس لاک ریٹیلر ہیں پاکستان اور قریباً صرف سات آزار کے کبھی ریجسٹر ہیں اب آپ نے کیا ان سے پیسے نہیں لینے پچیس لاک ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس دینے کے ہم نے اس کو دی ٹیکس پہ لانا ہے اور آپ نے ایک کس فکس کرنی ہے ایک سات دے گا ہم لیکن 0.3% دیتے ہیں ان کو 0.2% دینا پڑے اگر وہ ٹیکس نیک میں تو آپ ٹیکس نیک دے دیں اور ہم یہ ٹیکس جو نمبر ہیں جو فائلر ہیں اس کی جگے ان کو تفصیل ہوگی تاکہ وہ آپ کو مجھے 0.3% لگائیں جب ہم آٹومیٹک پروگرام ہو جائے گا نا سسٹم میں جس کے پاس ٹیکس نمبر ہوگا اس کو 0.3% لگے جس کے پاس ٹیکس نمبر نہیں ہوگا اس کو 0.5% لگے 0.5% that is for cash withdrawals for all individuals جی جی اسی طرح کی کئی چیزوں میں جو نون فائلر ہیں لیکن ریٹیلرز کو آپ نے ٹیکس پہا رہا 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 جو بڑی بڑی جو سٹورز ہیں جن کے ستر ستر سٹورز ہیں کھڑی ہیں سر لیبرٹی مارکیٹ کی مسائل ہی دیتے ہیں ساری مارکیٹ کا ٹیکس میرا چار مالک سے چار کٹیگریز ایسی ہیں جو کمپلسری ریجسٹریشن ہوگی مثلا ملٹی نیشنل یا بہت چین سٹورز جو ان کے وہ ریگارڈلیس کے ان کا کیا ہے وہ ریجسٹر ہوں گی چین سٹورز سارے کمپلسری ریجسٹری ہوں گے دوسرا جن کے ایسے سٹورز جن کے پاس ڈیبیٹ کریڈ مشین ہیں یعنی وہ تو ٹھیک ہی ہوں گے جو آپ کا میرا کریڈ کار لے کے بزنس کرتے ہیں تو چھوٹا دنہ ریٹیلر ہوگا وہ بھی کمپلسری ریجسٹریشن ہوگی اسی طرح جو پچاس زار سے زیادہ جس کا مہانہ بیجڑی کا بل ہوگا وہ بھی کمپلسری ریجسٹری ہوگا یعنی وہ پچاس زار کمہانہ بل یہ پلازاز کے اندر پلازاز کمپلسری ریجسٹریشن ہے اس کو ہم نے کہا ٹیئر وان یا کٹیگری وان اب پچیس لاکھ لوگ تو اس میں نہیں آئیں گے ریٹیلر ابھی بھی دار صاحب ہمارے ساتھ ہیں ریٹیل ٹیکس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں فیننیس مسٹر اسحاق دار صاحب ابھی قومی سمبلی اور سینٹ میں بجٹ کے ڈاکومنٹ پیش کیا قومی سمبلی میں اس کے بعد سینٹ میں اتھارویں ترمیم کے بعد جو لازم ہے اور آج پرائم مینیسٹر بی دار صاحب کے ساتھ سینٹ میں تشریف لے کر گئے سینٹر سینٹر ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ریٹیلرز کے حوالے سے ٹیکس کا نیا سسٹم آپ متعرف کرا رہے ہیں ایک آپ نے بتایا ہمیں چین سٹورز کمپلسری ہوگئے پچاس زار سے بل والے سیل ٹیکس لے لیں اور انہوں نے کہا کہ بجلی کا بل بیس ہزار سے زیادہ ہے تو آپ پانچ فیصد لے لیں اگر بیس ہزار ساری کم ہے تو پانچ فیصد لے لیں بیس زار سے زیادہ ہے تو ساری سات فیصد لے لیں اور یہ آپ ہم سے یعنی فکس کر تاکہ آپ کو پیسے بھی بل بل ساتھ کلیکشن ہوگی فرنکلی شور بھی ہو جائے گی پیسے بھی آ جائیں گے لیکن بیس وابڈہ کے لائن مائن کے آمدن بھی بڑھ سکتی ہے لیکن ملک ساتھ آئی کل تو عام بیس ہزار کا بل آپ کو بھی پتا مجھے بھی میں لائن مائن سے سو فیصد سیل اس کی ہوتی ہے سیٹی ٹائمز ٹائمز اگر ایک روپیہ اس کی بل کی ساتھ روپیہ اس کی منافع کتنا ہے لیکن اگر جس کا بیس ہار بل ہے تو آپ اندازہ لگائیں نا ایک لاکھ بیس ہار کی ٹرن اوور بھی بھی بارہ لاکھ ایک صفر کا صرف ڈالنے ہے جس کا بیس سار بل ہے سکش ٹائمز اس کا بارہ لاکھ کی اس کی مہانہ سیل ہے اور سال کی ایک چوریس لاکھ سیل ہے تو آپ کے پاس دیٹا ہوگا کہ پچھلے بارہ ماہ میں بل کتنا دیتا ہم نے وہ نہیں کر ایکچول بل کے اوپر لیکن اگر بل اپنا نیچے کر لیتا یہ سسٹم ایسا ہے جو بہت ہوگا وہ چیک ان بیلنس لیکن میں سمجھ تو خوشی سے دے رہے لیکن آپ نے گھر کے بلوں کے اوپر ساڑھے ساتھ فیس سا لگا دی نہیں ملک صاحب دیکھیں جو کوئی بھی دوست یہ ساڑھے ساتھ ہزار حکومت ہے پاکستان میں کوشش تو کی تھی اس کا ثریش روڈ نیچے رکھیں لیکن سب نے دوست صاحب کے گھر کا بل یقین ہے لیکن جو بھی اس میں آئے گا وہ اس کو ایڈجسٹیبل ہے آپ اس کو اپنا کلیم کریں گے لیکن جو نہیں ہوگا ٹیکس ایسی اس کو پھر یہ ایک قسم کی ٹھک جائے گا یہ ٹیکس اور حکومت کو کچھ مل جائے گا عام جو ٹیکس پیئر ہے جو میرے جیسے تنخواہ دار لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ بڑے میری بات سنیں پیشتی تفہ یہ تھا اور وہ ہوا دیکھیں آپ میں بات کرتے تھے کہ وہ جو ان کا فرق رہتا رہا ہے یہ پچھلے پانچ سال میں چالیس پچاس کے چکر میں چلا گیا اور یہ ورس فرق تا پچھلے سال کا سو اس کا مطلب ہے کہ یہ کرییبل انفرمیشن تھی آداروں کے پاس انہوں نے تو بتائیس جون کو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کتنا ہو جائے یہ یہ ہماری پوری کوش ملک صاحب آج کراچی میں تھوڑا مسئلہ اللہ خیر کریں کارو وار باندھ ہے کیونکہ ہمارا جو فیوچر ہے اس کا ترقی کا پیہ چلتا رہنا چاہیے چاہیے اگری کلچر ہوں ہم نے 2275 رکھ کیونکہ وہ جو ایک سو چار پلس گروت کا ہم نے جو جولائی میں کل دیا آپ اگلے سال اضافی توقع رکھ رہے ہیں گو جائے تو یہ بہت بڑی رقم ہے اللہ خیر کرے گی انشاءاللہ آپ میں مل کے انشاءاللہ اس کو achieve کرنا جو آپ نے ایسا روز ویڈراؤ کی ہیں جو ایسا روز کی تحت اگزمشن تھی جو ایڈکشن تھی جو ڈسپاریڈیز تھی اور دوسرا امیر طبقے کے سارے ٹیکسیز ہیں یا نون فائلر کے ہیں وہ میں سمجھ تو اس کو ایک قیمت ادا کرنی چاہیے یا تو ٹیکس فائلر بن جائے اور نارمل لیٹ لے اور جو تمام ملا کے ٹیکس مجھے اس سے کافی اختلاف ایسا روز ملا کہ ٹوٹل جو ٹیکس ہیں وہ قریبا دوسو عرب کے دوسو عرب کے اضافی ٹیکس لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا حدف کیا ہے چار سو پینتیس عرب تو یہ چار سو پینتیس عرب انشاءاللہ ہم نے کرنے ہے اس کی کرپشن کو روک لیکیجز کو روک ٹیکس ہم نے ٹیکسی لگا دیکھ آپ کو یاد ہو پینتیس ایک سو تیس پینتیس عرب کے لگے تے آپ کی ریوی دیپوزٹ کے اس میں 85 ملین آیا ساڑھے آٹھ کروڑ وہ ولنٹیرل دیا جس نے بھی دیا کیونکہ اگر میں میں نے پیسے جمع کر رہی ہیں میں اگر تجویز دی میرے ستائیس لاکھ میں اگر 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 تجویز دی اور مجھے تو اس پر عمل کرنا چاہیے چاہیے چاہے اس کے سٹیٹمنٹ چیک نہیں کریں گے آپ پر ٹکس ہا پر سٹیٹمنٹ لیوی کو ویڈراؤ کر لیا گیا آپ نے گنے لازمین کے لیے دس فیصد اڈھاک اضافہ کیا میرے خیال میں اچھا میار ہے کیونکہ یہ تو تمام ملازمی ایک سے بائیس کے لیے لیکن جو ایک سے پندرہ کے ملازمین تھے ان کو ایک گریٹ اپ کی جو ہے ایک پری میچور انکریمنٹ ان کے لیے ہوئی ہے ایک سے چار والوں کے سپیشل ہے تو ایک سے چار گریٹ کے ایک سو پندرہ کے ایڈیشنل بھی بینیفٹس ہیں لیکن ایک سے بائیس کی جو کیش سیل لی انکریز ہے ڈاگ ریلیف ہے وہ دس فیصد ہے اسی طرح پینشن کو بھی دس فیصد بھی گئی ہے لیکن ملک صاحب جو سب سے کم پینشن والے ساڑھے تین لاکھ خاندان ہیں اگر چھے کی ایوری لگائی جائے تو یہ بیس لاکھ بندے بنگتے ہیں ان کو آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب پانچ جون تیرہ کو ہم نے حلب دیا تین ہزار پر مہینہ ملتا تھا ہم نے فرس چلائی سے پانچ ہزار کیا آج ہم نے پانچ ہزار سے چھے ہزار سو فیصد انکریز تین ہزار سے چھے ہزار اسی طرح ملک صاحب آپ کے جو سپورٹ یہ پانچ سال اس خادم کی وہ آئیڈیا تھا آپ کو یاد ہے کہ اس میں پیش کیا چوتیس سرب رکھا پہلے وہ مجوزہ تھی جو بجٹ میں آگئی چوتیس سرب سے یہ ملک پانچ سال میں اس سکیم کو صرف چالیس سرب پہ لے کے گیا اور اچھی مجھے لگی کہ آپ نے بین نظیر انکل سپورٹ سے کہ نواز سپورٹ نہیں نہیں پرائیم نیسٹر کے تو بہت پروگرام ہے تو وہ ہے تو وہ ہم نے اس دفعہ پھر اس کو چھتیس سور روپے مہینہ سے بڑھا کے اس کو ہم نے پنتالیس روپے مہینہ کیا یہ دیکھیں کہ یہ ایک پھر بہت بڑی پچیس پرشنٹ کی انکریز ہے اگر آپ اس کو ٹوٹل دیکھیں کہ ایک ہزار لے رہے تھے ایک سال ہوگا نا جی پہل ہم نے سات جون بیس تیرہ کو حلب لیا پہلی جولائی سے ان کو بڑھ گیا ایک سال میں وہ ایک ہزار یعنی بارہ زار سالانہ سے اٹھارہ زار فیفٹی پرزن کریز اس میں تو مالکہ ان لوگوں کا اسی طرح جو عام مزدور ہے جو ملک میں جو منیمم ویج ہے اس کو ہم نے دس ہزار سے بارہ ہزار کر دیئے دیکھیں وسائل کو بھی دیکھنا ہے اور ایک فیننانشل ڈسپلن کو دیکھنا بڑا آسان ہے نوٹ کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا بیسٹ آف لکھ آپ مینٹی آدمی ہے کہ آپ کوشش کریں گے ٹیکس ریولیو اچیف کریں گے تو آپ کو اگلے پولیس لندن نے گرفتار کر لیا آن سسپیشن آف منی لانڈن آفیشلی کنفرم ناؤ حکومت پاکستان سے میوچول لیگل اسسسٹنس کی درخواست کی گئی تھے ہم کہاں سٹینڈ کر تھے دیکھیں جو ہماری حکومت ہے یہ افسوسناک ڈیویلمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے ان کے پاس برطانی کی شہریت تھی اور ابھی انہوں نے پاکستان کی شہریت کی دوبارہ نائی کاب نے روکا ہوا تھا بہرحال ان کو پروسیس میں مل جانا تھا لیکن اب چونکہ یوکی کے کوٹس ہمارا ہوتا تو انگزائی ہوتی کوٹس وہاں آلموسٹ یہ سب کو بلیو ہے جیسٹس ملتا ہے اگر اس میں یعنی وہ معصوم ہیں اور ان کے خلاف یہ ہے تو بہت ہی افسوسناک ہے اور ام شور کہ ان کو انصاف ملے گا ہم بھی چاہتے ہیں دعا بھی کھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ رات میں اسی بجڈ میں پچھلے دو دن میں کوئی بریک نہیں لی اور میں صبح سے میرا فون بنت تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس اشیو کے اوپر سمتھائٹک ہے اور حکومت جو بھی قانون اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ایز 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 کومنٹ جو بھی کچھ کر سکتی ہوگی وہ کرے گی لیکن ابھی تفصیل لینا اور سارا اس کا لیگل اس کا کیا تفصیل کیا ہے وہ لے کے اس کے بعد پھر حکومت جو ہے لیکن ہم بان تھی کہ یہ انفرشنیٹ کہ جی ایک یعنی پارٹی کا ایک لیڈر ہے اور اس ٹائپ کا جو ہے وہ مجھے جب یہ خبر ملی تو میں سمجھتا کہ وزیراعظم سمیت سب کوئی دکھ ہوا کہ فیننیس سپیشل تھائیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت یہاں سے سپیشل ٹرانسویشن جو ہم کر رہے ہیں بجٹ کی یہاں سے ندیم ملک کو اجازت دیجئے لیکن سما کے سوڈیو سے یہ ٹرانسویشن اور خبریں جاری رہیں گی سما دیکھتے رہیے